تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا تاج محمد نائن صاحب جو کہ ہمارے مہمان ہیں اس سے قبل تمام حضرات اندیرے کو دیکھتے ہوئے تمام حضرات اپنے لائٹوں کی اپنے تمام موبائلوں کی لائٹے ہی جلائے تشریف لاتے ہیں محترم جناب مولانا تاج محمد نائن صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ صدق اللہ العظیم قابل اعترام علماء اکرام معزز دوستو سوئیڈن میں دوبارہ قرآن پاک جلا کر گھر بوں مسلمانوں کی دل کو دکھ پہنچایا ہے پورے عالم اسلام میں دکھ کی لہر دوڑ گئی ہے یہ قرآن پاک سے محبت ہے اس کی دلیل ہے کہ ہر ملک میں مسلمان احتجاج کر رہے ہیں یاد رہے کہ یہ مغرب کے لوگ مغرب کی قوتیں مذہبی لوگوں کو انتہا پسند کہتے ہیں لیکن جبکہ انتہا پسند وہ خود ہیں ہم نے کوئی انتہا پسند ہی نہیں کی ہے ہم توریت کا بھی اعترام کرتے ہیں ہم زمور کا بھی اعترام کرتے ہیں ہم انجیل کا بھی اعترام کرتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاء اکرام آئے ہم ان سب کا اعترام کرتے ہیں ہم تمہارے طرح تنگ نظر نہیں ہے ہم وسیع قلب ہے ہمارا ایمان ہے جو قرآن کی توہین کرے جو توریت کی توہین کرے جو زبور کی توہین کرے جو انجیل کی توہین کرے ان سب کا جرم برابر ہے جیسے کوئی ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی توہین کرے اس طریقے سے کسی بھی نبی کی توہین کرے ہم اس کو بھی ویساہی مجرم سمجھتے ہیں تو میرے دوستو یاد رکھو جو قائد جمعیت مولانا فضل رمان صاحب حکم کرے گا انشاءاللہ آپ تیار ہونا تیار ہو ایک میں آپ کو ایک میں آپ کو خوش قبر سناتا ہوں کہ اللہ نے بیت اللہ رسول اللہ کلام اللہ تین چیزوں کو ان اس میں اپنے طرف کی ہے بیت اللہ اللہ کا گھر رسول اللہ اللہ کا رسول اور یہ اللہ کا کلام بیت اللہ کی حفاظت اللہ نے چھوٹے چھوٹے پردوں سے کرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت غار کے اندر ایک بکڑی نے جالی لگائی کمزور دیر اللہ تعالی نے حفاظت کرائی اور قرآن کے حفاظت تم مولمی صدرات سے اللہ نے حفاظ کرائی آپ خوش نصیب ہو حفاظ کرو گے قرآن کی انشاءاللہ مولانا حکم کرے تو سویڈنٹ چلو گے نہیں چلو گے ابھی چلے گے انشاءاللہ ان کو ذلیل کرے گے انشاءاللہ ان کو ذلیل کرے گا وَمَا لَيْنَا الْبَلَا